بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرگرام میں ہم نے اب تک گلگت سٹی کے اندر جتنے بھی مشکلات جتنے بھی عوامی مشکلات ہیں عوامی مسائل ہیں اس والے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا آج ہم ایک ایسے علاقے پر یہاں پر آئے ہیں کہ جس کو گلگت کا اگر گلگت شہر کا داخلی دروازہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور یہ علاقہ سکوار کا علاقہ ہے اور اس وقت ہم یہاں پر سکوار پر موجود ہیں آج اور یہ جو علاقہ ہے یہ گلگت شہر سے قریب ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی ہے وہ یہاں سے قریب آدھے کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے جو نئی بیلڈنگ گلگت بلتستان اسمبلی کی بنائی گئی وہ اس علاقے کے بالکل قریب ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہاں پر آج ہمارے ذرائع کے مطابق پتا چلا کہ یہاں پر عوام کو پینے کے پانی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ایک نظام متعارف کرایا گیا تھا پینے کے پانی کے حوالے سے وہ بہت ہی پرانا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے عوام بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں پینے کے پانی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ پانی انتہائی کم مقدار میں عوام تک پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے جو پانی انتہائی ناکس ہے اور پانی کے اندر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور گندگی شامل ہوتی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہاں اس علاقے کا جو نظام ہے یہ بہت ہی پرانا ہے لیکن عوام کو شدید مشکلات کا شکار ہیں ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں پر جو پانی کی ٹینکیاں ہیں وہاں پر اس وقت میں موجود ہوں جہاں سے یہ پانی مختلف پائیپ لائنوں کے ذریعے عوام تک سپلائی کیا جاتا ہے گھروں کو سپلائی کیا جاتا ہے یہ میرے پیچھے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی جو ٹینکی بنائی گئی ہے اس پانی کی جو صورتحال ہے اس ٹینکی کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت تو بنائی گئی ہے لیکن یہ چھت جو ہے اکھڑ چکی ہے کتنی مٹی یہاں پر اس کے باہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹینکی کے اندر بھی بہت ہی زیادہ مٹی موجود ہے ریت اس کے اندر موجود ہے اور جو پانی ہے اس کے اندر بلکل بھی جو انہیں کے پانی موجود نہیں ہے جو پانی یہاں پر آ رہا ہے وہ ساتھ ہی فوری طور پر سپلائی لائنز کے ذریعے عوام تک سپلائی کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے کہ فیلٹریشن کے اوپر اگر پانی کی کوالیٹی کے اوپر بات کی جائے تو پانی کا جو کوالیٹی انتہائی ناقص پانی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اگر یہ جو مٹی ہے یہ بلکل پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اگر بارش ہوتی ہے تو بارش کے دنوں میں یہ پانی جو ہے کیچڑ بن جاتا ہے یہ ریت جو ہے وہ کیچڑ بن جاتا ہے اور یہاں سے بارش کا پانی بھی اس پانی کے انداخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریت بھی اندر داخل ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ نظام اس وقت اس علاقے کو دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی اس وقت باہر سے آ رہا ہے اور اس ٹینکی کے اندر داخل ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اندر دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اندر ریت موجود ہے اگر یہ ریت اگر یہاں سے نہیں اٹھائی گئی صفائی نہیں کی گئی تو پھر ناظرین پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس ٹینکی کے اندر صرف ریت ہی ریت ہوگی پانی اس کے اندر زمان نہیں ہو سکتا تو ناظرین یہ آپ اس وقت یہاں کی یہ صورتحال ہے انتہائی ناکس ہے میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صورتحال سوالی نشان ہے تمام ذمہ دار حلقوں کے لیے اور بالخصوص یہاں کی صوبائی حکومت کے لیے کیونکہ یہی عوام ہیں جنہوں نے ان کو منتخب کیا اور اس وقت اعوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوامی مسائل اس وقت جوں کہ تو ہیں اس کے پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین آپ کو اس حلقے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ حلقہ جو ہے حفیظ الرحمن وزیر علیہ گلگت بلتستان کا یہ حلقہ ہے لیکن اس وقت آپ اس نظام کو دیکھ کر آپ موجودہ جو وزیر علیہ ہے ان کی کارکردیگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نظام کو دیکھ کر کہ کس طریقے کا نظام یہاں کے دیا گیا اور یہاں کے عوام نے بھی بتایا کہ ان سے وعدے کیے گئے تھے کہ یہاں کے جو نمائندے ہیں وزیر علیہ گلگت بلتستان انہوں نے کہ جیسے ہی وہ منتخب ہوں گے تو یہاں پر پانی کے نظام کو بہتر کیا جائے گا کیونکہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے ریاست کی امولین ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ عوام تک بنیادی سہولیات پہنچائی جائیں اور بالخصوص پانی اور صاف پانی پہنچائی جائے عوام تک لیکن اس وقت صاف پانی تو دور کی بات ہے پانی ہی وافر مقدار میں نہیں پہنچ پارا عوام کو تو یہ ایک شرم کا مقام ہے ہمارے حکام بالا کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے لئے جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ناظرین آئیے ذرا کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل ان کو سامنا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک صاف ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ پانی کے حوالے سے آپ کو کن مسائل کا سامنا ہو رہا ہے جنب کیٹوٹی والوں کا شکرہ دا کرتے ہیں جو ادھر تک زحمت کر کے ہماری آواز کو پہنچانے کی زحمت کی ہے آپ دیکھتے ہیں ہماری ٹینکی کا آپ کے پاس فٹو ہے کئی سالوں سے ایک ٹینکی ہے جو اسی گرانوں کے لئے بنائے گئی تھی یہ ابھی نو سو گرانے اس سے پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں بڑا سکت پریشانی میں ہیں اور یہ علاقہ جو ہے چونکہ ادھر چھستہ زمینے تھے بہت سے لوگ آباد ہو گئے ہیں اس وقتے نو سو گرانے ہیں جو کسم پرسی کی حالت میں ہیں پانی کے لئے ٹینکر استعمال کر رہے ہیں بڑی سکتی میں ہیں ہم نے پہلے بھی آپ نے انٹریو لیا تھا اس حوالے سے ارباب اقتدار کے نوٹس میں بھی آیا ہے اور وہ لیٹ کر رہے ہیں بازاروں میں یا سڑکوں پر یا پھولوں پر لگاتے ہیں جبکہ ہم پانی کے لئے مجبور ہیں تو واجبات پہلے کر کے سنتیں بعد میں کی جاتی ہیں وہ سنت کاموں کو فرس کام واجب کام جو لوگوں کو پانی دینے کا سبائی حکومت کی ضمداری ہے تو وہ جو ہے نظام پانی کا تبدیل کر کے نو سو گرانوں کے برابر کرنے کے لئے کریں اور کیڑے ہیں ایک ٹینکی ہے اس کے چھت بھی نہیں ہے اور چھڑ گئی ہے شرم کی بات ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ٹینکی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے اس وقت ٹینکی ہے تو اس وقت یہ ایک ٹینکی ہے تو یہ بتائیے گا کہ کب یہ ٹینکی بنائی گئی تھی اور کتنے لوگ اس وقت یہ ٹینکی کے کتنے لوگوں کو دیکھ کر یہ بنائی گئی تھی کتنے گرانے تھے اس وقت یہاں پہ اس علاقے میں اس وقت اسی ستر گرانے سے ان گرانوں کے پیش نظر یہ ایک ٹینکی بنائی گئی تھی چھوٹا صاحب فلٹر ٹنکی بنائی ہے جو ابھی خراف ہے محکموں والے اس کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں کرپشن کی اندھیا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ازگر شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سوشل ورکر بھی ہے یہاں کے سکوار کے ہم آپ سے جانیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتے دنوں میڈیا میں بھی آ گیا کہ یہاں کے جو پانی کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پر اتجاج بھی کیا اور روڈوں پر بھی آپ لوگ آئے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے کیا کیا وعدے وعید کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے کیج روڈ بلاک کیا گیا تھا پانی کے حوالے سے تو اسی دوران ہماری ملاقات ہو گئی سی ایم صاحب سے اور سی ایم صاحب نے ہمیں کورپریٹ کیا اور ڈی سی اور ای سی سکوار تشریف لائے ان کے ساتھ ہمارے بات چیت ہوئی اور جب احتجاج ہوا تھا وہاں ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا پانی کا مسئلہ جلدہ جلدہ حل کیا جائے گا اب جو احتجاج کا جو سلسلہ ہوا تھا اصل بات یہ ہے کہ سکوار کے اندر پانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل جس کی وجہ سے ہر جگہ اب تو ایک محلے نے احتجاج کیا ہے ہو سکتا ہے کل دوسرا محلہ نکل آئے گا کل تیسرا محلہ نکل آئے گا یہ پورے سکوار کا مسئلہ ہے پانی کے حوالے سے گلگیت بلدستان کے اندر مشہور جو پانی کی کمی کے حوالے سے وہ سکوار ہے تو یہاں سکوار کے اندر انیس سو پچانی میں بنی ہوئی ایک ٹینکی ہے وارٹر سپلائی کے لیے وارٹر سٹریرج کے لیے ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے شاید موی بھی نکالی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ پانی کا سٹریرج جونہ پلیس بہت ہی کم ہے اور حالانکہ جگہ وہاں اتنی زیادہ ہے کہ وہاں چھے ٹینکیاں مزید بن سکتی ہیں پانچھے ٹینکیاں بن سکتی ہیں تو اصل ایشو ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی سٹور کرنے کے لیے ٹینکی موجود نہیں ہے اگر ٹینکی موجود بھی ہو تو ہمارے پاس سپلائی کے لیے پائپ لائن جو ہے اتنی خستحال ہو چکی ہے انیس سو پچانوی کی لگی ہوئی وہ بھی ستر گرانوں کے لیے لگی ہوئی پائپ لائن ہمارے پاس موجود تھی وہ بلکل برباد ہو چکی ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پائپ لگائے ہیں وہاں اپنی مرضی کے مطابق وہ پائپ لائن اپنے گھر تک پہنچاتے ہیں اور جس کی لاتی اس کی بینس جیسا ماحول یہاں بند چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں انہوں نے پانی کے حوالے سے سکوار کو جو ہے نظرانداز کیا ہے تو ہم اس حوالے سے کی گزشتے جو اعتجاج ہوا ہے اس محلے حسن آباد محلے کے لیے تو وزیراعال صاحب کے بسم گئے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ دریا سے لے کر حسن آباد کالونی تک لفٹ ایرگیشن جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا اور بلکہ اس کے پائپ لائن کے کام ہو چکا ہے جنرائٹر اور بجلی کے کھمبے ہیں اے سے ساب دی سے ساب نے بڑا کورپریٹ کیا بلکہ دنیور میں اے سے ساب دی سے ساب اور میں بھی موجود تھے وہاں پہ اور اس محلے کے کچھ امایدین بھی موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ معایدہ کیا کی ایکسین کو بلا کے کہ ایکسین نے ایک ہفتہ اور دس دن کا ٹائم دیا کی دس دن کے اندر ہم بجلی کے کھمبے اور جتنا اسٹیمیٹ بنتا ہے وہ عوام کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے تو یہ احتجاج اسی وجہ سے احتجاج انہوں نے ابھی روکا ہوا ہے ہو سکتا ہے اگر یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے یا کوئی بہانہ نکل آتا ہے درمیان میں تو ہو سکتا ہے دوبارہ یہ لوگ روڈ پر نکلنے پر مجبور ہو جائے لیکن فی الحال ہم لوگوں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ اس مسئلے کے اس مسئلے کا حل احتجاج کے ایکس کے اوپر احتجاج کرنا نہیں ہے بلکہ آپس میں مل بیٹھ کر حکومتی اداروں کے محکمجات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلہ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک اس مسئلے کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا اور آپ نے سابقا حکومتوں کی بات کی چلیں انہوں نے تو توجہ نہیں دی موجودہ حکومت کے چار سال ہو چکے ہیں تقریباً چار سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اب حکومت بھی اپنے خدام کو پہنچ رہی ہے تو اب تک پھر کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہوا گلگت شہر کا ہی یہ حصہ ہے اور داخلی دروازہ بھی ہے اور کے کےچ بھی یہی سے گزرتا ہے تو پھر بھی اس کو نظرانداز کن بنیادوں پر کیا گیا کیا کہتے ہیں اصل میں یہ کہوں گا کہ یہاں کی جو سیاستدان ہیں ان کی سیاسی بصیرت شاید میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کمزور ہے حالانکہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جہاں سے اس کو ووٹ نہیں بھی ملتا ہے تو وہاں سب سے پہلے کام کراتا ہے یعنی بابا سیرت سیاستدان وہ ہوتا ہے جہاں سے اس کے بندے نہیں ہیں موجود نہیں ہیں ووٹر موجود نہیں ہیں وہاں سب سے پہلے وہ کام کروائے گا تو وہاں کے لئے اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں گے جہاں اس کے بندے اپنے پہلے سے بیٹے ہوئے ہیں وہیں پہ کام کروائے گا وہ تو پہلے سے اس کے اپنے ہیں تو یہاں ایک اس قسم کی سیاست چل رہی ہے لگیت بلدستان کے اندر تو لیاز اس سیاست کو ہم کنڈم کرتے ہیں چار سال ضائع کرنے کے بعد پھر بھی اگر اس دوار سے دیکھا جائے یہاں کی سیاست کو سامنے رکھا جائے تو پھر بھی تھوڑا بہت کام ہوا ہے ہم اس کو نظرانداز نہیں کریں گے اچھا کازہ کام ہوا ہے سیم صاحب نے اس دن ہم جب ملاقات کے لئے گئے تھے تو انہوں نے یقین دھانی کروائی ہے یہ جو ٹینکی آپ نے تصویر میں دکھائی ہے اس کے لئے اور پائپ لائن کے لئے ایک کروڑ روپے کا انہوں نے ورولی ہمیں کہا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سکیم میں رکھا ہو تو مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے سیاست دانوں کے لئے میرا ایک پیغام ہے وہ یہ کہ خدارہ یہاں کے لوگ باشور ہو چکے ہیں گلگت بلدستان کے لوگ باشور ہیں جو کام اگر آپ پہلے سال کر سکتے ہیں وہ پہلے سال ہی کریں دو سال تین سال ترسا ترسا کے لوگوں کے موں سے گالیاں نکلوا کے لسٹ میں آگے آپ وہ کام کرواتے ہیں تو وہ کام جو ہے نا لوگ اس کو کام نہیں کہتے ہیں اس کو بس گالیوں میں وہ سال گزر جاتا ہے اور پھر بعد میں بدزن ہو جاتے ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے آپ کو کھین مسائل کا سامنا ہو رہے ہیں ویسے تو انیس سو پچانوے کا دور تھا جب میں چھوٹا تھا تو اس دوران پانی پانی کی اتنی شارڈج ہوا کرتی تھی کہ ہمیں دریا کے کنارے سے ٹینکر کی ذریعے پانی منگوانا پڑتا تھا تو وید دا پیسیج آف ٹائم لوگوں کی آبادی جیسے جیسے بڑھ گئی اسی حساب سے اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر جو ہیڈن چشمہ تھا سکوار کا وہ ایکسپلور ہونے لگا اور اسی طرف وارٹر کی کونٹیٹی بڑھنے لگی اب میں جو گریونس جو میری ہے جو کمپلین جو میں کروں گا جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر وارٹر منیجمنٹ کا کوئی خاص میکنیزم نہیں ہے چاہے وہ بیروکریسی ہو چاہے وہ پولیٹیکل فگرز ہو انہوں نے سکوار کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کیا نہ صرف سکوار کو کنسنٹریٹ نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر گاؤں ہیں مناور ہیں سکوار ہیں پڑی ہیں وارٹر منیجمنٹ نے بھی کام نہیں کیا پولیٹیکل فگرز نے بھی کام نہیں کیا میں ان کے جو مجھ سے پہلے جو بندہ آئے تھے ان کے بعد میں دوبارے ریپیٹ کروں جو پولیٹیکل منڈیٹ ہوتا ہے اسی حساب سے جہاں پر کام ہوتا ہے چاہے سکوار ہو چاہے دنیور ہو چاہے وہ جوٹیال ہو جی آپ بتائے گا کہ آپ کو کن مسائل کے سامنا ہو رہا ہے پانی کے والے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے تو ہمارے کچھ لوگوں نے آپ کو پتایا اس پانی کے حالے سے یہ پانی تو نالے کے اندر بہت کام ہے لہٰذا ہمیں نیچے سے لفٹ کا جو پانی جو ہے جو ہمیں دیا تو اس علاقے کو سرپ ہوتا ہے تو ہمارا مجھدہ جو حکمران ہیں ان کی یہ خیال ہے یہ زمین جو ہے داس دکھا کر گورمنٹ کو الارٹ کرنے کے لئے تو لہٰذا ہمارا زمین نیچے سے پانی آ گیا تو سب سہرہ پھوتا ہے سب بنجبیسی زمین ہیں تو لہٰذا ہمیں پوری امید کرتے ہیں کہ وزیر آلہ صاحب کے اوپر یہ لوگوں نے ہمارا اوپر میں اس کا خاص کارکونگوں ہوں تو اس کی وجہ سے ہمیں ادھر تانے بھی ملتے ہیں آج تک تو تم مسلم ریو نے کیا کیا جیسا کہ پیپل پارٹی میٹ گئے ہی اس طرقے سے مسلم لکھ بھی میٹ جائے گی اس قسم کے مختلف قسم کے آواز دیتے ہیں تو لہٰذا ہم پور زور اپیل کرتے ہیں وزیر آلہ صاحب کو اس ارے کو پوری توجہ ہوتا ہے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان موجود ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ساکوار کے اندر کچھ جہاں کی جو مسائل کے حوالے سے کچھ والنٹیرز بھی ہیں جو رضاکار بھی ہیں وہ اس حلقے کے یا اس ایریا کے مسائل کے حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں تو ایک رضاکار میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی آپ بتائیں کہ آپ لوگ اکثر کام کرتے رہتے ہیں اپنے ایریا کے لئے تو پانی کے حوالے سے اب تک آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے اور کیا آپ کو مسائل کے سامنے ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کیٹو نشریات کا انتہائی ومنون مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس تہرینہ مسئلے کو ہمارے اس تہرینہ مسئلے کو درگ کر کے ہماری رودات سننے کے لئے آپ ہمارے پاس چلے آئے اور پانی کے اس مسئلے سے نکلنے کے لئے اس بہران سے نکلنے کے لئے اس کے بہتری میں کیا کچھ کرنا چاہیے اس کے لئے ہمارے بڑھونے اور سپیشلی آپ نے خود ہماری نظام کے خستحالی کو آپ نے مدنظر دیکھا اپنے آنکھوں دیکھ کے آپ نے جو کوریج دیا ہم آپ کو برچیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اور توفیق دے میں اتنا کہنا چاہوں گا وہ لوگ وہ علاقے وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جن میں نظم و ضبط کا فقدان ہو اور پھر وہ نظم و ضبط ان لوگوں پر ان علاقوں پر ان قوموں پر وہ لوگ لاغو کر سکتے ہیں جو باہرسر لوگ ہوں جو عالی حکام ہو وہ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی اس ذمہ داریوں سے کتا ہی برلنگے اگر ذمہ داری سے وہ احسن طریقے سے نہیں نبائیں گے تو کوئی پوچھے نہ پوچھے ایک ذات ہے جو ان کے انتہاں کے لئے ایک ایسے منصب مل گئے ہیں ان کو اگردار مل گیا ہے تو کل کو کوئی ان سے پوچھے نہ پوچھے لیکن ایک ذات ہے وہ پوچھے کہ اذا مسلم ہمارا ایک عقیدہ ہے ہماری یہی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبائیں اور بہتر طریقے سے انجام دیں جیسا کہ سکوار کے حالے سے آپ کو بتا دوں اس بات سے سبھی گردہ اور نواغ کے سارے علاقے بہتر بھی آگاہ ہیں سکوار جو ہے پانی کے مسئلے سے دو چار ہے یہ سب ہی کو پتا ہے اور میں نے کہا رہا کہ نظم و زبد نہ ہو تو کھوا اس میں جتنے بھی وسائل کیوں نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جی آپ بتائے گا کہ آپ کو پانی کے والے سے کن مسائل کا سامنا ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو گے ٹو ٹی وی کا شکریہ جنہوں نے ہمارے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے سکوار تشریف لائے ہماری سکوار میں پانی کا بہت بڑا اشیو ہے انیس سو پچانوے میں بشائی گئی لائن ستر گنانوں کے لیے بشائی گئی تھی جو کہ ابھی تقریبا ہماری آبادی دو ہزار تک چلی گئی ہے لیکن ٹینکی وہیں کی وہیں ٹینکی ہے وہیں پائیو لائن ہے لہٰذا ابھی گورمنٹ کو تو عوام کی طرف سے ہم ڈیکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نئی ٹینکی بنانے وارٹر سے فلٹریشن کا کوئی نظام نہیں ہے جو نالے سے پانی آتا ہے وہ ڈائریک ٹینکی کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹینکی نہ کوئی شد ہے صحیح طریقے سے شد ہے نہ کوئی مطلب ہے سسٹم ہے جس کی وجہ سے سارے کچھرہ ٹینکی کے اندر چلا جاتا ہے بہت سارے ہشرات نہ جانے کے کیا کیا چیزیں اندر جاتی ہے وہ ڈائریکٹ آکے ہمارے گروں تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہے تو ہماری گورمنٹ سے ایک دفعہ فیر روکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے ایک ٹینکی بڑی ٹینکی جو تقریباً دو ہزار گرانوں تک پانی مہیا کر سکے ایسی ٹینکی اور انیس سو پچاسی میں بشائی گئی لائن کو تبدیل کر کے نئی لائنیں جس میں سے تقریباً چار انج کی لائن ہو چھے انج کی لائن جو مین مطلب ہے ٹینکی سے ہو کے سکوار کے سنٹر تک آ جائے تو ایسی اگر ٹینکی گورمنٹ کی طرف سے ہمیں مل جائے تو ہمارے یہ پانی کا مسئلہ حل ہوگا تو ایک دفعہ فیر میں کیٹو ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آ کے ہمارے سکوار کے مسائل کو آلہ ایوانوں تک پہنچانے میں اپنا کیدار ادا کیا جی آپ بتائے گا کہ آپ کو پانی کے حالے سے کن مسائل کے سامنا ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو پانی ہمارے علاقے میں جو نالے سے ہمیں پانی آ رہا ہے گرمیوں میں ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن سردیوں میں امہ اکتوبر کے بعد نووت کا پروگرام آ جاتا ہے باریاں ہوتی ہے جو ہماری ساتھ فیملی سے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل سے پر کرانے کے لیے کوئی گھنٹے کا پانی آ جاتا ہے جس سے ہم نے اپنے آوپاشی بھی کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ پینے کا بھی اسی سے ہم نے اپنا انتظام کرنا ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے لیے یہ جو نالیوں کا ہے نالیوں کا بڑا مسئلہ ہے یہ اگر پک کی ہو گئی اگر یہ میٹل ہو گئی تو جو پانی ہوتا ہے گھنٹے کی جو باریاں ہماری ہوتی ہے اس سے ہماری آوپاشی بھی تقریباً ہو جائے گی اس کے علاوہ میں پینے کیلئے بھی پانی میسر ہوگا اور دوسرا مسئلہ جو مین مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس جو پائپ لائن کا ہے یہ بہت پرانا جو ٹینکی ہمارے پاس بنی تھی جس وقت ہمارے گاؤں سکوار میں کوئی گرانے تھے تیس کی چالیس کی قریب گرانے تھے ان کے لیے جو بنی تھی اسی ٹینکی سے آج ہم گزارہ کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں تو علاقے کا جو عبادی جو بڑھ چکی ہے گرانے تقریباً ہزار پندرہ سو دو ہزار تک مستمیل ہیں جو بیسکلی سکوار کے پشتنی باشندے ہیں ان کے علاوہ ہزار پندرہ سو کے قریب باہر کے لوگ یہاں مائگریٹ ہو کے آ چکے ہیں یاسین سے تعلق رکھتے ہیں اسطور وغیرہ سے مائگریٹ ہو کے ہماری جو بنجر زمینیں تھی ان کو آباد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے ان کے لیے تو مکمل پانی پینے کے لیے محسر نہیں ہے ٹینکیاں بنا کے اپنی مدد آپ وہ ٹینکر خرید کے بڑے سفر ہو رہے ہیں ہماری گورنمنٹ سے یہی ہماری فریاد ہوگی جو باہثر ہمارے نمائندے ہیں ان سے ہماری یہی فریاد ہوگی کہ وہ آ جائیں سب سے پہلے علاقے کا ویزٹ کر لیں گرانوں کو دیکھیں ہماری جو نالیاں بنی ہوئی ہیں ان کی طرف ذرا وہ اپنا کرم نظر کریں اس کے بعد جو دریا میں اتنا پانی ہمارا جا رہا ہے وہ تو نکل گلگت بلدستان سے رہا ہے لیکن نام ہمارا مشہور ہے سندھ یہ مجھے نہیں پتا کہ سندھ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا جو ضائع پانی جا رہا ہے ہماری فریاد ہوگی کہ ایک دو لفٹ کے ذریعے جو باہر سے جہاں پہ آکے آباد ہوگئے مائگروٹ ہو چکے لوگ اس کے علاوہ ہمارے جو پشتنی باشندے ان کے لیے دریا کا پانی کا اگر بندوست کیا تو مہربانی ہوگی پانی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے سکور میں نیٹیوز بھی ہیں نون نیٹیوز بھی ہیں جو گرمیوں میں ہمیں کوئی حوشی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو اپنا پانی ہوتا ہے جو نیچرل رسورسز ہمارے پاس ہیں اُس میں سے پانی تو ہمیں ہماری ضروریات میں مطابق آتا ہے مگر ونٹرز میں ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ نون نیٹیوز کے لیے جو ہمارا پائپ لائن ہے ہم پانی وہاں سے لا رہے ہیں ہم نے خود اپنی مدد آپ سے کی ہے جو ہم نے پائپ تھرو کی ہے نالوں سے جو بھی کی ہے جو اپنے دور دراز علاقے ہیں مین روڈ کے قریب جو ہیں اوپر اوپر جو آبادیاں ہیں نیٹیوز ہیں وہ تو اوپر اوپر ہیں ان کے لیے پانی بھی آتا ہے جو ہمارے دور دراز علاقے جو ہمارے دور دراز محلے ہیں ان کے لیے پانی کی بہت زیادہ مشکلات ہیں کیوں کیوں کی وہاں تک پانی ہمارا پہنچتا ہی نہیں ہے اگر پہنچتا بھی ہے تو میکسیم ایک دن میں وان آور یا ٹو آور ہمیں پانی ملتا ہے اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ہماری دوسری چیز جو یہ ہے ہماری نالیا جو ہیں وہ ایسی ہے کہ اللہ ہی پوچھے ان سے کہ حکومت کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے حکومت نے آج تک کیا کیا ہے دعوے تو بہت زیادہ کرتے ہیں الیکشن سے پہلے آگے بہت سارے دعوے کرتے ہیں بگر بعد میں کچھ مڑ کے دیکھتی ہی نہیں ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ایک ڈاکومنٹری آپ بنائیں یہاں پہ تو ہماری نالیا جو ہیں اگر وہ دیکھیں تو ان کا پانی پینے پینے کا جائز ہی نہیں ہے ہم پی نہیں سکتے ہیں صاف نہیں ہے اس میں اتنا کچرہ اندر برا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہاں نالیا نہیں ہے اگر کوئی صحفائی سترائی کا ایک نظام بھی ہوتا ہے جو ہم پر بھی برض ہے ہم خود بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک نالیا بنائیں دوسری چیز ایک پروپر سیٹ اپ بنانا چاہیے ان کو کیا سمجھتے ہیں اب تک کیوں کام نہیں کیا انہوں نے اب تک کام اسی لئے نہیں کیا کہ شاید ہم ویک ہیں حکومت کے خلاف ہم باحت نہیں کر سکتے کچھ جو بندے ہماری یود ان کے سامنے کچھ لوگ ابھی سامنے آرہے ہیں ہمارے جو ہمارے وائز ریس کر رہے ہیں ہمارے حق میں تو باقی جو ہمارے پہلے تھے انہوں نے بھی کافی کیا مگر وہ ہمارے لئے اینف نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اور کام کرنا ہے اس پہ حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ آئیں ویزٹ کریں ویزٹ کر کے دیکھیں آیا ہمارے ادھر کون سی ہماری چیزیں ہمیں ضرورت ہیں یا کون سی نہیں ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ سکبر جو ایریا ہے اس کے اندر پانی کا مسئلہ ہے اس والے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور لوگ انتہائی شدید عذیت کا شکار ہیں اور مشکلات ان کو درپیش ہیں کیونکہ پانی انسان کے بنیادی ضرورت ہوتی ہے اور ہر گھر میں ہر جگہ پر پانی کے بغیر انسان کا رہنا ممکن ہوتا ہے اور پانی بہت ہی ضروری ہوتے ہیں ضروری ایک چیز ہے جس کے ذریعے پانی کا جو حصول ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے اور انسان کے زندہ رہنے کے لئے بھی پانی بہت ہی ضروری ہوتا ہے ناظرین آج کے اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ یہاں کے عوام نے اپنی شکایات ہمارے اس پروگرام کے ذریعے حکام عبالہ تک پہنچائی یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے کمیرامین ارسلان حیدر کی ساتھ اپنے میزمان زخیب اکتر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ